اسلام علیکم اخوت نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ سید پیش ہیں اب تک کی قومی اور بین الاقبامی ہیڈ لائن اسرائیل نے جن فلسطینی تنظیموں کے دفاظر پر چھاپا مارا وہ دہشتگرد نہیں تھی یورپی یونین کے ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری واضح ترین وضاحت ہے جو اس مسئلے پر جاری کی گئی شام میں ترکی کی فوجی کا روائی ناقابل قبول ہوگی موسکو میں شامی ہممن سب کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاف کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس اور شام اس سلسلے میں ترکی سے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں توہین رسالت کا مرتقب بی جے پی رہنما راجہ سنگھ گرفتار بھارتی ویب سائٹ انڈیا ٹوڈے کے مطابق پولس کمیشنر کی ٹاسک فورس کے جانب سے راجہ سنگھ کو ان کی رہائش کا سے گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفسرے پر مبنی راجہ سنگھ کی ویڈیوز بھی ہٹائی جا رہی ہیں یاسین ملک نے عدالت کی قانونی مدد کی پیشکش مسترد کر دی گرفتار ہڑی ترہنما یاسین ملک کو ایک بار پھر جمہوں کے عدالت میں ذاتی طور پر پیش کرنے کا مطالبہ عدالت نے مسترد کرتے ہوئے انہیں قانونی مدد کی پیشکش کی پاکستان میں میزائل گرنے کا واقعہ بھارت نے تین فوجی افسران کو برطرف کر دیا نئی دلی سے خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی حکومت نے غفلت اور لاپرواہی برتنے کے الزام میں ان فوجی افسران کو برطرف کیا ہے ایران جوہری معاہدہ بحالی کے مخالف ہیں پاسداری نہیں کریں گے اسرائیلی وزیراعظم یائر لپٹ نے کہا کہ ان کا ملک ایران جوہری معاہدے کا پابند نہیں ہوگا ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے امریکہ جوہری معاہدے کی بحالی میں تاخیر کر رہا ہے تہران سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کے جانب سے جوہری معاہدہ کرنے میں کام نہیں کیا جا رہا ایران جوہری معاہدہ بحالی کی ایران سے زیادہ امریکہ کو اور یورپ کو ضرورت ہے افغانستان کے نائب بزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد مصطفی میڈیا ریپورٹ کے مطابق زبی اللہ مجاہد بدستور افغان حکومت کے مرکزی ترجمان کے فرائزہ انجام دیتے رہیں گے امریکہ کے سکولز میں فائرنگ سے خوفزدہ مائے بچوں کی گھروں پر تربیت کرنے لگیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں یکم اگز دوہزار ایس سے اکتیس مئی دوہزار بائیس کے درمیان سکولز میں فائرنگ کے ایک سو تیران میں واقعات پیش آئے پہلی جاپانی خاتون فوٹو جرنلسٹ کا ایک سو سات برس کے عمر میں انتقال سونیسکو ساسا موتو اپنی ایک سو آٹھویں سالگیرہ سے صرف دو ہفتے قبل پندرہ اگست کو انتقال کر گئیں روسی عملے کا خطرہ کیف میں یوم آزادی کی تقریبات پر پابندی یکرین کا کہنا ہے کہ جنوبی سرحد پر روس نے کئی علاقوں پر راکٹ حملے کیے اس علاقے میں یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیو پاپ پلانٹ بھی واقع ہیں جس پر روس کی فوج قابض ہے وزیراعظم شہباز شریف کا تاجروں عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان قطر میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ تاجروں پر آئیت فکس ڈیٹیکس اور ایک کروڑ اکتر لاکھ بجلی سارفین پر فیول ایڈیسٹمنٹ چارجز ختم کر دے جائیں عمران خان سمیت 18 رہنماؤں پر تھانا آپ پارا میں ایک اور مقدمہ درچ پولیس کے مطابق عمران خان کے خلاف مقدمہ دفعہ 144 کے خلاف فرضی پر درچ کیا گیا جس میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے 17 رہنماؤں بھی نامزد کی گئے ہیں اور شہباز گل سے اہم دستاویزات برامت کر دی گئیں ذرائقہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز میں شہباز گل کی قبرے سے برامت ہونے والا موبائل فون اور سٹیلائٹ فون فورنزک لاپ بھی چوا دیے گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے لیے اخوت نیوز